اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لئے پٹیٹو کرپس کی ریسے پھلے کے آئے ہوں جو بہت ہی لائٹ اور بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں جنہیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دو میڈیم سائز کے آلو لیں ان کو بوائل کر کے چھیل لیں اور پھر ان کو بلنڈر میں ڈال دیں پھر اس میں دو انڈے ڈال دیں سرک مرش کا پاؤڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں نمک ٹو ٹیس ڈالیں کالے مرش پاؤڈر آدھا ٹی سپون ڈالیں یا آپ وائٹ مرش بھی ڈال سکتے ہیں اور دودھ ایک کب ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بلنڈ کر لیں پھر آپ اس میں لسن کو گریٹ کر کے وہ ڈال دیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں پھر اس کو باول میں ڈالیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کریم بن گئی ہے اس کی پھر آپ اس میں میدہ ڈالیں تقریبا سکس ٹیبل سپون پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کا ایک سمودھ سا بیٹر بنا لیں یہ بلکل کریم کی طرح ہو جائے پھر آپ اس میں کوٹی وی لال مرش ڈالیں آدھا ٹی سپون اور دھنیا ڈال دیں اور اگین اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اگر آپ اس میں کوٹی وی مرش زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا تھک ہونا چاہیے یہ دیکھیں بلکل سمودھ سا بیٹر ہے اس کا پھر آپ پان گرم کر کے اس میں تقریبا ٹیبل سپون ڈال کے اچھے طریقے سے سپریڈ کر لیں اور پھر آپ اس میں بیٹر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے سپریڈ کریں کہ بلکل پتلا ہو جائے یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنا بڑا سائز چاہتے ہیں اس کا بڑا سائز چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بیٹر ڈال دیں اگر آپ نہیں چاہتے ہیں بڑا سائز تو آپ کم ڈال دیں لیکن مین چیز ہے کہ آپ نے جب اس کو سپریڈ کرنا ہے تو بہت دھیان سے کرنا ہے کہ آپ کا پہن بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو اور ٹھنڈا بھی نہ ہو پھر اس کو دونوں طرف سے پکائیں کہ اس کا کلر گولڈن ہو جائے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ رہا ہے اس کا اور جب یہ گولڈن ہو جائے تو آپ اس کو نکال لیں اسی طرح میں آپ کو ایک اور بنانا بتاؤں گی آپ اس ریسپی کو بلکل ایسے ہی ٹرائی کیجئے گا جیسے میں نے بنائی ہے کیونکہ یہ اسی طرح ہی صحیح بنتی ہے ادربائیس یہ خراب ہو جاتا ہے اور روٹی بہت زیادہ ٹوٹتی ہے بنتی نہیں ہے اس کی اور آپ نے جو بھی یوز کرنا ہے آپ نے سپون یا کوئی بھی چیز یوز کرنا ہے اس کو سپریڈ کرنے کے لئے تو بہت دھیان سے کیجئے گا کیونکہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اور کھانے میں تو بہت ہی سوفٹ مطلب موں میں جاتے ہی گھل جاتی ہے اور بہت مزیکی لگتی ہے بہت لائٹ اور اسی ریسیپی سے بنائیں گے تو یہ بلکل ڈھوٹے کی بھی نہیں پھر آپ اس کو زیادہ خوبصورت دکھانے کے لئے اس کا ایک رول بنا لیں اور اسی طرح جتنی روٹیں آپ نے بنائی ہیں اس کی بیٹیٹو کرپس جو بنائے ہیں آپ نے ان کو اسی طرح ہی رکھیں آپ سوفٹ کریں اپنی فیورٹ چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ یا جس چیز کے ساتھ بھی آپ کو پسند ہے یہ بہت مزیکی لگتے ہیں اگر آپ کو میرے ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا لائک کریں شیئر کریں اور پیل آئیکن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی نیو ریسیپی آپ تک پہنچ سکیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ